چارے وہاں بھی تو بھی کیا کیا بکتا ہے چارے وہاں بھی تو بھی چاچا بکتا ہے بکتا ہے بکتا ہے پرتن ظلمان برے والے گا تمام آسکان رسول صلو اللہ علیہ وسلم کا میرا سلام میں جب سلام کرتا ہوں تو صرف آسکان رسول کو سلام کرتا ہوں تو کچھ وہابی دیویندی یہ کومنٹ کرتا ہے باقی لوگ کہاں جائے گا تو میں یہی کہوں گا باقی لوگ جو تہتر میں ہے تہتر میں ایک جنتی ہوگا اور بہتر جو ہے وہ جہنمی میں جائے گا یعنی جہنم میں جائے گا تو جو ایک ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں یعنی سنی حانفی برہلوی بھائی بہن کو میں سلام کرتا ہوں تو یہ ہو گیا کھلا سا ویڈیو کے جڑیے سے کیونکہ آپ لوگ کومنٹ میں بکواس تو کر دیتے ہو مگر میں جب نمبر میں سو کرتا ہوں تو آپ کال نہیں کرتے ہو جب آپ کال کرو گے نا تب ہی پتا چلے گا ہاں کال کرنا تو گالی گلوج نہ کرنا اگر گالی گلوج کرو گے تو جب آپ گالی صحیح ملے گا اگر صحیح طریقے سے بات کرے گا تو وہ ہی جواب ملے گا کچھ تم بات کرو کچھ تم اپنی بات بتاؤ کچھ ہم اپنی بات بتائیں گے تب ہی تو سمجھ میں آئے گا پبلک کو کیونکہ ہمیں پبلک کو دکھانا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں عوام کے لیے کام کر رہے ہیں خود اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ایک تو دیبندی تھا جب میں اس کو بولا کہ تمہاری ویڈیو جو ہے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا نہیں میں کیس کر دوں گا تم پہ یہ فائی آر کر دوں گا میں تم پہ اب یہ لو بھائی جب آپس میں بات ہو رہا ہے کیا چیز بات رہا ہے یہ بولتا ہے میری پرائیویسی ہے یہ کونسا پرائیویسی ہے بھائی جب آپ دین کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو دین کو جو ہم لوگ ہیں وہ تبلیغ کا کام ہو گیا یہ لوگوں تک پہنچانا ہو گیا تو بولتا ہے میری پرائیویسی ہے اب بتائیے میں وہ کلیپ باد میں لاؤں گا میرے پاس موجود ہے میں ابھی نہیں دکھاؤں گا آپ سبی کو دیکھنا تو آپ کو کافی زیادہ اچھا لگے گا میں بعد میں دکھاؤں گا میرے کلیپ تو ابھی میں ایک کلیپ لے کر آیا ہوں وہہابی اہلِ حدیث کا جابید ربانی کر کے ہیں اتنا بڑا مردود ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بولتا ہے کہ اگر ہمارے نبی قرآن شریف کو بدلیں گے ان کو بھی گردن یعنی ایسی الفاظ استعمال کرتا ہے بھوگج دیکھئے اس کے اندر بھوگج اتنا بھرا ہوا ہے یہ لوگوں کے اندر بتائیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں نے اپنے قرآن کو خود حفاظت کر لیا ہے مطلب جمہداری میرا خود ہے حفاظت کرنا تو بتائیے اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا کہ اگر ہمارے نبی بھی بدل دیں گے تو ان کو گردن پر ماجللہ ایسا بات بولتا ہے آپ آگے سنیں گے خیر یہ لوگ تو بولتا ہی رہے گا اور بولی رہا ہے تو ہمیں اس پہ دہار نہیں دینا ہے بس جو ہمارے عالم لوگ ہیں اس کا رت کرتے ہیں اور ویڈیو کا جریہ سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میں بہت ساری دعائے دیتا ہوں میں اپنے جتنے بھی ہمارے سنی عالم ہیں اور حافظ احسان قادری صاحب آپ بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ لوگ آمین جرور لکھے ویڈیو میں تو انہیں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور بلکل قرآن اور حدیث کی روسنی میں کیونکہ یہ لوگ تو حدیث قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں صرف جمعان پر نام لیتے ہیں لیکن اندر سے ایک دم خوکلا رہتا ہے کچھ اندر نہیں رہتا ہے بس سامنے سے بولتا جاؤ جو بھی بولنا ہے بول دو مگر الحمدللہ ہمارے جو عالم لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی روسنی میں سمجھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں اور عوام کو دکھاتے بھی ہیں تو آپ لوگ پہلے اس سیطان جعوید ربانی اہل خبیس کا ویڈیو کلپ سن لیجئے پھر اس کے بعد حافظ احسان قادری صاحب کا کلپ سنیے ججاک اللہ خیر اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ نبی اے نبی تم بھی اگر اس قرآن میں رد و مدل کر دوگے تو ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکل لیں گے اور تمہاری شہرک کاٹ دے گی تو ہم آپ سے بقوت بدلہ لیتے یا آپ کی شہرک کاٹ دیتے نہیں قرآن کریم میں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں کیا ہے انہو لقول رسول کریم بے شک یہ کرم والے رسول کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالی ان کی طرف سے آپ کو یہ قرآن کریم کو پیش کیا ہے وما ہو بی قول شاعر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے یعنی قرآن کریم کوئی اشعار نہیں ہے یہ فصیح و بلیغ اور اللہ کا کلام ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی اور اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی قرآن جیسی مثل میں ایک چھوٹی سی صورت بھی لانا چاہے تو نہیں لاسکتے چونکہ کفر نے کہا اس کے بارے میں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے تو اللہ نے تردید فرمائی وما ہوا بی قول شاعر ولا بی قول کاہن نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے اور آگے فرمایا تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے ولو تقول علینا بعد الاقاویل یہ نہیں کہ اے حبیب آپ اگر اپنی طرف سے کرے تو بلکہ ان کفار کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے کرم والے رسول کی زبان سے یہ تم سن رہے ہو یہ ہمارا کلام ہے اور میرے رسول اتنے سچے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی خیال نہیں کر سکتے جیسا تم کہتے ہو کہ یہ ان کی طرف سے ہے اگر ان کی طرف سے ہوتا تو ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے یہ تو حضور کی شان بیان ہو رہی ہے کہ میرا حبیب ایسا ہے کہ ہرگز یہ ہمارے کلام میں کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتے اب دیکھا کیا پتا چلا قرآن کریم پڑھ کر خود بھی گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور مزید ماشاءاللہ اے حبیب ہم آپ کو قرآن کریم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بولیں گے فلا تنسا الا ماشاءاللہ اگر بھول ہوئی تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی اور حدیث میں حضور علیہ السلام کے فرامین موجود ہے میں بھولتا نہیں اللہ کے طرف سے بھول دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو اچھا یہ آیت نظر نہیں آئی آپ کو میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے تو کیسے حضور علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے یہ آیت نظر نہیں آئی پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اور تفصیلی بیان بھی اللہ نے سکھایا حضور علیہ السلام کو کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا سور قیامہ میں ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اے حبیب ہم آپ کو اس کا بیان بتائیں گے اس کی شرح تشریح ہم بتائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جب حضور کو سکھانے والا ہے تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو کہ کفار کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم اس پرآن پر اعتراض کرتے ہو یہ قرآن کریم کسی شاعر کا نہیں کسی کاہن کا نہیں بلکہ ہمارے کرم والے رسول کی زبان سے ہمارا کلام ہے اللہ اکبر اس طرح کے فتنِ بعض لوگوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ